بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کا کرونا خطرات اور خدشات کے باوجود لاکڈاؤن کھولنے کا اعلان لاکڈاؤن میں نرمی عوام کی غیر سنجیدگی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیسے ممکن ہیں کرونا وائرس تعلیمی داروں کی تاتیلات میں پندرہ جولائی تک توسیع امتحانات کی منسوخ کی کیا نظام تعلیم کے لیے درست فیصلہ اور پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا کرونا کا اور اس کے بعد سے پاکستان میں اقدامات لیے جانے شروع کر دیا گئے تھے حکومت کی طرف سے چودہ اپریل تک مکمل طور پر لاکڈاؤن تھا اور لاکڈاؤن پر مکمل طور پر سختی سے عمل درامت بھی کروایا جا رہا تھا اور تب تک اگر ہم بات کریں تو چودہ اپریل تک صرف گیارہ امبات رپورٹ ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے جو کیس سامنے آ رہے تھے اس کے بعد کنسٹرکشن کمپنی کو کھولنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیگر کاروبار میں کھلنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد لاکڈاؤن میں بھی نرمی آگئی جیسے ہی لاکڈاؤن میں نرمی آئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کیسز جو رپورٹ ہو رہے تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا امبات بھی بڑھتی چلے گئیں اب اگر آج آٹھ میں کی بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً چھہ سو پانچ امبات ہو چکی ہیں آج کی جو رپورٹ کے مطابق اور پچیس آزار آٹھ سو سینٹس کیسز ذرائع کے مطابق مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے ڈاکٹر شروع سے یہ بات کرتے ہیں نظر آئے کہ لاکڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے کیونکہ اگر لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت نہیں ہوگا تو یہ کیسز اسی طرح سے بڑھتے جائیں گے اور اب تو عالمی دار ابرائے سہد بھی یہ بات کرتا ہے نظر آ رہا ہے کہ ابھی دوسرا اور تیسرا مرحلہ آئے گا کرونا کیسز کا اسی طرح سے کیسز پیک پر جائیں گے اور ہمارا جو کرو ہے وہ ابھی اوپر جا رہا ہے فلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر فلیٹ ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ صورتحال کہیں نہ کہیں سٹیبل ہو سکتے یا ہو جائے گی لیکن ابھی بھی یہ گراف اوپر بڑھ رہے اور اب جو اس ہفتے میں سب سے اہم پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گزشتہ روز حکومت کی طرف سے وفاق کی طرف سے لاکڈاؤن مرحلہ وال کھولنے کا اعلان کر دیا گیا اور آج کی خبری ہے کہ اگر لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت نہ کیا گیا تو بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ جولائی تک وہاں پر تقریباً گیارہ لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں صرف بلوچستان میں اگر بلوچستان میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی اس سے پہلے جب کرونا کیسٹس رپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً دو سے تین ماہ تھے وہ دو سے تین ماہ میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے ان دو تین ماہ میں ہم نے اقدامات کرنے تھے میئرز لینے تھے ویل ایکپٹ کرنا تھا اپنے ہاسپٹلز کی کپیسٹی کو بڑھانا تھا کہ ہماری جو صحت کے سہولیات ہیں ان کو مزید بہتر کرنا تھا وینٹی لیٹرز نہ ہونے کے برابر تھے اس حوالے سے اقدامات کرنے تھے کسی حد تک اقدامات کیے بے گئے اور ہماری جو کپیسٹیز اس کو بڑھانا تھا لیکن ہم نہیں کر پائے تو اس کو ہم اپنی کمزوری کہہ سکتے ہیں اور تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق جو سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ ایکسنینشل گروتھ ہو رہی ہے جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ اگر لوگ ڈاؤن اسی طرح سے رہتا ہے تو میڈیکلی کتنی صورتحال گھمبیر ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر جو بار بار تنبیہ کر رہے تھے ڈاکٹر بعد بار وارننگ دے رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے تو حکومت جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کی ہے کن بنیادوں پر کی ہے اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا پیرامیڈک ستاف بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے مجبوری طور پر اگر بات کیجئے تو پاکستان میں 333 ڈاکٹر سمیت تی بی عملے کے 668 افراد کرونا کا شکار ہوئے اور پریشان کن صورتحال ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی متاثر ہو رہے ہیں دس ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ڈیتھ بھی ریپورٹ ہوئی ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکلی کیا یہ خوشائند ہے کیونکہ ہر طرح کا تاثر سامنے آ رہا ہے کچھ ہلکوں کی طرف سے اسے خوشائند کہا جا رہا ہے کچھ ہلکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے تھا تشویشناک قرار دیا جا رہا تھا لوگ ڈاون کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے اس پر تو ہم پروگرام کے ہم دوسرے سے بات کریں گے لیکن فیل وقت ہم میڈیکلی بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکلی کتنا زیادہ اس سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے خاص طور پر کیا ہمارا صحت کا سسٹم اتنا سٹیبل ہو چکا ہے کہ اگر صورتحال تشویشناک ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے ڈاکٹر شمائل داؤت صاحب مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر چکے ہیں ہیلتھ ایڈمنیسٹریٹر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب پوسٹ لوگ ڈاون سیچویشن اگر میں بات کروں اس کی اور آج کے نمبر اگر سامنے رکھ جائیں جتنے آج کیسز سامنے آرہے ہیں آج جو تعداد ہو چکی ہے ساڑھے آٹھ ہزار سے اوپر پڑ چکی ہے اور جس طرح سے میں کرب کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو گراف ہے وہ بھی اوپر جا رہے اور مریضوں کی تعداد بھی ساڑھے پچیس ہزار تک پہنچ گئی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر آپ گوئنگ فارورڈ دیکھیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے انٹرڈیکشن میں ابھی بتا رہے تھے بلکل جو لوگ ڈاون کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کی پیس کو روکیں لیکن وہ لوگ ڈاون اس طریقے سے یا اس سختی سے نہیں ہوا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے ڈیسیجن میکنگ میں وہ بہت سے ان میں اتضاد بھی تھا کنفیوزن بھی تھی تو لوگوں نے اس کو اس طریقے سے لیا نہیں سیریسلی نتیجہ تن وہ لوگ ڈاون پارشل لوگ ڈاون ہوا اور اس کے نتیجے میں اب آپ کے سامنے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں تقریباً اس وقت سات دن کی جو ایوریج گروت ہے نمبرز آف پالسٹیف کیسز کی وہ گیارہ سو بارہ سو کے قریب ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی اسی طریقے سے کوئی اتیس اٹھتیس کے قریب ہے جو ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا تھا بارہ دن کے اندر ڈبل ہو رہا تھا وہ اب تقریباً دس دن میں ڈبل ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کا اندیا دے رہا ہے کہ یہ پیس تو بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس موقع پہ جب لوگ ڈاون کو مزید ریلیکس کیا جائے گا تو یہ پیس کم تو نہیں ہوگی یہ بڑھے گی ہی سعید تو ڈاکٹر صاحب لوگ ڈاون کھولنے کے بعد اس سے پہلے بھی ڈاکٹر بارہا کہہ چکے کہ لوگ ڈاون میں نرمی بھی نہ کی جائے لوگ ڈاون کو سختی سے ممکن بنایا جائے کہ اس پر عمل درامت ہو سکے اب لوگ ڈاون کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دی ہے تو اس کے بعد اگر کیسز کی تعداد بڑھتی ہے اور جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیلی بیسز پہ جو ڈیتھ ریٹ سامنے آ رہا ہے وہ تھرٹی تھرٹی ٹو ہے اور اس کے بعد یہ بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ گزشتہ شب سے اسی پر بحث ہو رہی ہے دیکھیں کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں ہمارے پاس کیونکہ نمبر جب تعداد میں بڑھیں گے اگر یہ لاکھوں میں جائیں گے جس طرح ابھی ہے اندازہ تو یہ اس کے اندر جو کرٹیکل لوگ ہیں وہ بڑھ جائیں گے اگر آپ سمپلی اگر تیس روز کے حساب سے لگائیں تو نو سو تو یہی ہو گئے اور پیشلے جو فائیو ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ فائیو ہو چکے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہزاروں میں جب بڑھتا جائے گا تو ہماری جو کرٹیکل کیر کی جو بیڈز ہیں یہ جن کے اندر اس طرح کے کرٹیکل کیر پیشنٹس کو رکھنا ضروری ہوگا وینٹیلیٹرز وغیرہ وہ بہت محدود ہیں وہ ہزاروں میں ہیں اور آبیسلی یہ ہزاروں سے آگے نکل جائے گی کارنٹین کے بیڈز ضرور ہیں حکومت نے ان کی سہولت پیدا کی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر انویسمنٹ کی اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں تھی لیکن مین مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس افرادی جو قوت ہے وہ بھی کم ہے اس کے لوگ ہیں وہ بھی کم ہیں اس میں بہت زیادہ کچھ ہو نہیں سکے گا بس پھر یہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو سہارا دے سکیں گے لیکن یہ ہماری سیچویشن سپائرل آؤٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب اگر انفرادی قوت کم ہے تو جس طرح سے عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسپطالوں میں ہمارے پاس اتنی جگہ موجود نہیں ہیں اسپطالوں میں اتنی سہولیات نہیں ہیں اگر لوگوں میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوں گے تو اس کے بعد ان کو گھروں پر ہی آئیسولیٹ کیا جائے گا گھروں پر جو لوگ آئیسولیٹ ہوں گے ان کو کس طرح سے پھر ٹریٹ کیا جائے گا کیا طریقہ ایکار ہوتا کیا ہے جن لوگوں کو گھروں پر آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ تعداد میں خدا نہ خواستہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور ان کو گھروں پر آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کس طرح سے صورتحال ہوگی دیکھیں گھروں میں آئیسولیٹ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جن کے مائلڈ سیمٹمز ہوتے ہیں جو مائلڈ سے موڈریٹ کی طرف جاتے ہیں پھر ان کو ہزبطال کا رخ کرنا پڑتا ہے پھر وہ انڈر سپرویجن رہتے ہیں اگر ان سے زیادہ یعنی کہ سیریس نویت کی طرف جائیں جو کہ کم تعداد رہ جاتی ہے پھر وہ ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نون انویزف جسے کہتے ہیں آکسیجن دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ پھر نیکس ٹیپ یہی رہ جاتا ہے وینٹیلیشن دوسرا اس میں ایک چیز سمجھ نہیں کی ہے کہ عام حالات میں اگر کسی کو نیمونیا ہوتا ہے یا ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس ہوتا ہے تو عام نویت میں وہ اکثر اوقات لوگ جلدی اس سے وین آف ہو جاتے ہیں لیکن اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کم از کم دو ہفتے لگتے ہیں اگر پیشنٹ جو ہے اس کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو دو ہفتے تو کم از کم وہ وینٹ پہ رہتا ہے تو جو وینٹ پہ آتے ہیں وہ بھی کافی دن اس کو یعنی کہ آکیپائی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک طرف تعداد کم ہے اور دوسری طرف جو مریض ہیں جن کو وینٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے ان کو کافی دن اس پہ رکھنا پڑتا ہے بنسبت عام حالات میں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو چند عرصہ گزرا ہے ایک دو مہینے کا اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم خود کو ویل ایکیپٹ کریں گے ہماری جو کیپیسٹی ہم اس کو بڑھائیں گے کیا ان دو مہینوں میں ہم تھوڑا بہتر ہوئے ہیں ہیلتھ سسٹم کی اگر بات کی جائے کیا ہماری کیپیسٹی بڑی ہے جی حکومت نے بلکل کوشش کی ہے انہوں نے کوارنٹین سینٹرز کریئٹ کیے ہیں ہولڈنگ فسیلٹیز کریئٹ کی ہیں پورے ملک میں ابھی بھی ایک دو جگہیں تو اور ابھی میرے خالے آ رہی ہیں اسلام آباد میں بھی ایک سپیشل سینٹر بھی کریئٹ ہو رہا ہے بہت سی جگہوں کو کنورٹ کیا گیا ہے جس طرح آپ کے ٹریٹ سینٹرز ہیں لیکن وینٹیلیٹرز جو بھی ہیں اس میں دیفنیٹی کپیسٹی انہینس ہوئی ہے کچھ پرانے ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے بھی کوشش کر کے پرانے بھی وینٹیلیٹرز کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اور دوبارہ سے ان کو لے کے آئے ہیں آن لائن لیکن اس کے باوجود جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ پڑھانے کے باوجود بھی ناکافی ہیں کیونکہ جیسے یہ نمبرز بڑھیں گے لاکھوں کی طرف جائیں گے تو ان کے اندر سے جو کرٹیکل ہیں وہ ہزاروں میں اور وہ ڈبل لیجٹس میں ہزاروں میں جب جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ ناکافی ہوں گی دیفنیٹلی یہ ایک مشکل وقت ہے اس میں ساری دنیا سے وینٹیلیٹرز کی موجودگی یا ان کا ہونا بھی بڑا مشکل ہے ابھی ہم نے حالیہ خود بھی بنانے کی کوشش کیا لیکن ابھی اس کو کمیشلائز کرنا یا اس لیول پہ لانا ابھی ایٹس ای بٹ اہلی اور ابھی فوری طور پر میرے خیالہ وہ یوز نہیں ہو سکے گا تو حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن پر لوگ ڈاؤن مہرلہ وار کھولا جا رہا ہے اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تو دوبارہ سے پابندیاں مزید سخت کرتی جائیں گی جبکہ WHO بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ ڈاؤن میں نرمی نہ لے کر آئیں اب پاکستان میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر تو پابندیاں سخت کی جاتی ہیں اور اگر کیسز بڑھتے ہیں تو کیا کوئی فگر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر یہاں تک کیسز پہنچ جاتے ہیں اتنے نمبرز کیسز آف نمبرز ریپورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پابندیاں سخت ہوں گی کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ صورتال تشویشناکوریاں تو دوبارہ سے پابندیاں سخت کر دی جائیں دیکھیں یہ چیز جو ہے حکومت کی سطح پہ جو نیشنل کمانڈ ان سی او سی جو ہے وہ لوگ اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں صوبائی لیول پہ دیکھ رہے ہیں لیکن عام جو سمجھ ہے جو انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس ہے اس کے تحت یہی ہے کہ جب پلیٹو ہوتا ہے اب جس طرح ہم اگر ابھی گراف کے اوپر بھی اس کو دیکھیں اپنے ان پچیس ہزار سے زیادہ جو ہمارے کیسز ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف کو ٹراجیکٹری ہے اور بڑھ رہے ہیں جب یہ پلیٹو کرے گا تو اس کے بعد پھر کیسز میں روزانہ کی تعداد میں وہ کمی آنے شروع ہوگی یا اس طرح سے انکریز نہیں ہوگا تب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے اس سٹیج کے اوپر لاکڈاؤن کو ریلیکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پریشر بہت ہے تاجروں کی طرف سے بزنسز کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے جو کمپلیٹلی یا تو بینکرپٹ ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے علاوہ ظاہری بات ہے جو دھیاری دار ہیں جو لوگ ہیں جو روزانہ کی مدد سے کام کرتے ہیں وہ لے آف ہو رہے ہیں تو یہ ایک حکومت کا ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن یہ جو انسانی جانی نقصان کا ہے یہ ایشو غالباً اس سے بھی بڑا لگتا ہے داکٹرزا مائرین سہت شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور جب سے داکٹرز نے پریس کانفرنسز کر کے ہی بھی عوام کو بھی آگاہ کیا نہ صرف عوام کو آگاہ کیا بلکہ حکومت کو بھی باور کروایا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے اب جب لوگ ڈاؤن کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس کے نیگٹیو کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں اور پوزیٹیو کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں دیکھیں پوزیٹیو امپیکٹس تو یہی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے وہ سیکٹرز یا وہ سیگمنٹس جو تھے جو بلکل بند تھے وہ چل پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ ان کا زندگی کا ذریعہ معاش چلے گا نیگٹیو امپیکٹس ظاہری بات یہ ہے کہ اگر لا پروہی یا ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کیا جو کہ وزیراعظم نے بھی اپنے اس میں کہا کل وہ اگر نہ کیا تو پھر یہ کیسز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے اس سے اگلے چودہ دن پندہ دن کے بعد یا کچھ ہی دنوں کے بعد وہ نظر آنا شروع ہوگا یعنی کہ پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کل سے اگر ہم لاکڈاؤن کھول رہے ہیں تو اس مہینے کے آخر تک یہ اگر لوگوں نے لا پروہی کی تو اس کے ریزلٹس سامنے آئیں گے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے ہماری اس طرح سے ٹیسٹ اس ریشو سے ہو نہیں رہے جس ریشو سے ہونے چاہیے اگر کیسز بڑھتے ہیں اور کرونا وائرس مزید پھیلتا ہے تو کس طرح سے ایڈنٹی فائی ہوگا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری کپیسٹی تو اس لیول تک نہیں جاری دیکھیں اینڈی ایم اے نے اور ان سی او سی نے بہت کافی دفعہ اناؤنس کیا کہ ان کی کپیسٹی چالی سے پچاس ہزار یونیاں کرنے کی ہے ہمارے ٹیسٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے تقریباً ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ تک ہوئے ہیں ابھی اس پہ مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جب تک ٹیسٹ اور نہیں بڑھائے جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا اور حکومت نے بتدریج بڑھائی ضرور ہے ابھی ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے جو انٹرنیشنلی آ رہی ہے وہ یہ کہ رینڈم جی جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ خاموش اسمٹومیٹک ہیں تقریباً تیس فیصد عبادی کا اگر ان کے بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت وہ بھی بڑھائے گی تو اس سے بھی بہت سے ایسے کلسٹرز یا ایسے ایریاز کا ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہے جو پھیلا رہے ہو مزید اس کو اور اس کے مزید کہلے کے بڑھاوے میں حصہ ڈال رہے ہو نادنستہ طور پر اچھا ڈاکٹرز بھی میرا فائنل کوئسٹن ڈاکٹرز بھی اسے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں پیرامیڈک سٹاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی ڈیتھ ریپورٹ ہو رہی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے حکومت یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ تمام طرح حفاظت سے کٹس فراہم کر دی گئیں کیا ڈاکٹرز بھی اسے فردر ایفیکٹ ہو سکتے ہیں چی ڈاکٹرز اس کے اندر جو بھی ڈاکٹرز ان کے ساتھ ڈیریکٹلی کام کر رہے ہیں مریضوں کے ساتھ ایک تو وہ ہیں جو زیادہ ایمپیکٹ ان پہ آتا ہے پھر وہ لوگ ہیں جو روز مرہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں مریضوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا اصل جو چیز سامنے آئی ہے کہ ایک تو یہ تھی کہ کمی ہے پی پی ای کی لیکن دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا پی پی ای کا استعمال جو ہے ٹیکنیکلی صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پی پی ای کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اور وہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں تو جب تک اس کو میٹیکلسلی فالو نہیں کیا جائے گا اور اس کی بار بار ٹریننگ کر کے ان چیزوں کو دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مزید جو ہے سیف کرنا ڈاکٹرز کو مشکل ہوگا ایکسپوزر سے اور وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ پی پی ای کی موجودگی کے علاوہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں بہت شکریہ ڈاکٹر شمائل داؤت صاحب ہیلتھ ایڈمنیسٹریٹر ہیں اور لوگ داؤن میں مرحلہ وار کمی کے اعلان کیا گیا ہے اور کاروبار چلے گا زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چل پڑے گا جس طرح سے پہلے چل رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو مدینہ رکھنا ضروری ہے نہ تو ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا سٹرانگ ہو سکا ہے کہ ہم ساتھی ساتھ سب کچھ کرتے رہیں اور اس کے بعد اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں تو صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم ابھی ویل ایکپڈ ہوئے ہیں نہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کوئی اقینی بنائے نہیں تو کیسز بڑھیں گے وہی صورتحال ہے اگر صورتحال تشبیش نہ کو جاتی ہے تو آٹ اوف کنٹرول ہو جائے گی اور پھر یہی کہا جا سکے گا کہ اب وقت گزر گیا اگر بروقت تمام تر اقدامات کر لیا جاتے تو شاید صورتحال کنٹرول میں رہتی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے لوگ ڈاؤن کی نوبت کیوں آئیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیا صورتحال کس طرف جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں یہ نہیں ہو سارے موسیقی موسیقی بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ بریک سے پہلے ہم میڈیکلی بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا پوزیٹیو اور نیگٹیو امپیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اب ہم بات کریں گے کہ لوگ ڈاؤن میں جس طرح سے چھوٹی مارکیٹ چھوٹے کاروبار کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے دہی علاقوں میں تمام طرح دکانیں کھلی رہیں گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہوگا احتیاطی تدابیر کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا تو پابندیاں مزید سخت کر دی جائیں گے گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے لوگ ڈاؤن جاری رہا اس میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اسپطالوں کی مقصوص او پی ڈیز بھی کھلی رہیں گی اور لوگ ڈاؤن کو مرحلہ وار اٹھاتے ہوئے کچھ سیکٹرز کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی کام کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ ٹرانسپورٹ اور سکولز کو کھلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے مختلف تاثرات سامنے آ رہے ہیں کچھ ہلکے اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں کچھ ہلکوں کی جانب سے اسے تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے تاجر برادری اسے خوشخبری قرار دے رہی ہے جبکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشویشناک صورتحال ہو سکتے ہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے اس پر ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی لیکن یہ جو تمام تر ایس او پیس کی ذمہ داری ہے یہ وفاق نے صوبوں کو دے دیا کہ صوبے تمام تر ایس او پیس تیہ کریں گے تاجر برادری کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے ایس او پیس پر عمل درامت کو ممکن بنائیں گے اور خان صاحب نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر پر مد نظر رکھیں اگر احتیاط نہیں کریں گے تو لاکڈاؤن میں پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی ہیں اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اب عوام پر ہی کرونا سے بچنے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اگر عوام خود احتیاط کرے تو ٹھیک اگر عوام احتیاط نہ کرے تو پھر وہ کرونا سے نہیں بچ سکتی اور اگر اسی طرح سے سیچوئیشن رہے گی تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی اس پر بات کر لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں برگیڈ یہ ریٹائیڈ پارو برگیڈ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا برگیڈ صاحب باقی ممالک میں بقاعدہ طور پر ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کے تحت یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں کہ آیا کہ لوگ ڈاؤن میں کمی کرنی ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی لے کر آنی ہے لوگ ڈاؤن میں توسیع کرنی ہے پابندیاں سخت کرنی ہے ہمارے ہاں کن بنیادوں پر لوگ ڈاؤن کو سخت کیا گیا اس کے بعد کن بنیادوں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے کیونکہ اگر ہم کرونا وائرس کی بات کریں تو یہ وبا تو پھیل رہی ہے کیسز تو زیادہ بڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دیکھیں میں سمتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے کہ جبکہ کرونا کی کیسز جو ہیں دیر آن دا رائیز چاہے نئے کیسز ہو چاہے ڈیس ریٹ ہو اور پھر انہیں لوگ ڈاؤن میں اتنے بڑے پیمانے پر نرمی کی ہے سٹارٹنگ فرم تمارو تو ایک رسک تو انہیں لیا ہے اور میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں کیونکہ غربت کے سطح بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو اولیلی بڑے معاشی مسائل ہیں تو کیوں ان کے تقالیف میں اضافہ کیا جائے اور لہذا اس لیے بزنسز کھولیں تاکہ ذریعہ معاشیوں کا جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو یہ اپروچ ان کے لیکن ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے جو میں سمجھ دا ہوں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب you have to live with کرونا کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ کرونا جو ہے وہ دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا یا چھے ہفتے میں ختم ہو جائے گا شاید تھوڑا گا فلیٹن ہو جائے لیکن اتنی جلدی ختم نہیں ہونے لگ پہلی بات تو یہ ہے تو لہذا انڈیفرنٹلی آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے انڈیفرنٹلی آپ لوگوں کو گھروں میں تالہ لگا کے بند نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستانی عوام ہمارا ایک سوشل رویہ ہے ہماری ایک سوچ ہے غربت ہے الیٹرسی ہے لوگوں میں وہ ایویرنس نہیں ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر ایک ایسے سر ڈسپلن کا مظاہرہ کریں جو کہ ویسٹر ممالک میں نظر آ رہا ہے کہ جہانت کے عوام جو ہیں ان میں اتنا شعور ہے اتنا سر ڈسپلن ہے کہ حکومت صرف ان کو کہنا ہے کہ جناب اب ذمہ داری آپ کی ہے ہم نے بہت کم لیا لوگ ڈاؤن اب آپ میدان میں آئیں آپ تعاون کریں ایک آلہ سینڈر کی ڈسپلن کے مظاہرہ کریں سیفٹی پرکوشن لیں اپنی آپ کو بچائیں تاکہ حالات جو ہیں مجھے ایک چیز یہاں پر کلیر کیجئے گا برگیٹ صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ جب لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن پر سختی تھی چودہ اپریل سے پہلے کی بات نہیں کر رہا چودہ اپریل سے بعد کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن تھا تو تب کیا ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا تھا اور اب جب لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی تو کیا ایسو پیس پر عمل درامت ہوگا جو احتیاط کی تدبیر کہا جا رہا ہے اور لوگ ڈاؤن میں نرمی میں اور جب لوگ ڈاؤن تھا کچھ فرق نظر آئے گا آپ کو دیکھیں کہ مجھے تو بڑا بازے فرق پچھلے دو تین دنوں میں نظر آیا ہے کہ جب دیکھیں پہلے ہی ایک سٹیٹ آف فیر تھا خوف تھا لوگوں میں کہ یہ پہتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اب سڑکوں پر گاڑیاں نہیں ہیں رات کو دس بجے شہروں میں ازانی بھی جاری ہیں اور ایک ایلمنٹ آف فیر بہت تھا لیکن آئیس سے ہستا میں نے دکھا وہ ایلمنٹ آف فیر کم ہوا اور ایسے لوگوں کو تھوڑی بہت عادت پڑی کہ ماسک پہننا ہے کسی بڑے سٹور میں جانا ہے تو لائن میں کھڑا ہونا ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا لوگوں کو ہمیں سمجھانے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں میڈیا نے ایک رول ادا کیا لیکن اب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ لوک ٹاؤن کل سے سیٹڈے سے بہت زیادہ نرم ہو جائے گا ایک سیٹ پر ٹو اور ٹری مین ایشیو تو ایسے لگ رہے جس پر لوگ سمجھ جائیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے کرونا ختم ہو گیا کونسا کرونا کیسا کرونا بلکہ اگر آپ یہ آپ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پہلے ہم کسی کو سٹور میں کہتے تھے کہ بھئی آپ باہر جائیں ماسک پہنے کیونکہ یہ بڑا خطر ہے اب لوگ جو ہے آپ کو بڑی گھور کے دیکھتے ہیں کون ہوتے ہیں میں بتانے والے ماسک پہنے مطلب یہ ہے کہ حالت کے صورتحال میں سمت تو زیادہ سنگین ہے اب لوگوں کو زیادہ احتیاطی تدابیر لینی چاہیے زیادہ ہمیں جو ہے اوورکوشف ہونا چاہیے کہ بھئی اب حکومت نے بھی کہہ دیا اب بڑی دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مارکٹس میں آئیں گے بازاروں میں آئیں گے پولک پلیسز میں آئیں گے لیکن اس سے تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر گیا ہے برگیڈیر صاحب کہ لوگوں کو جو کنفیوز تھے ایک جو مکس سگنل جا رہا تھا کہ شاید کرونا کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور حقیقتاً بڑھ بھی رہے ہیں لیکن جب لوگ ڈاؤن میں نرمی کا کہہ دیا گیا اور مرحلہ وار لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو لوگوں تک یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید اب ہم کرونا سے نمٹ چکے اب کرونا کا خطرہ نہیں ہے تو اس تاثر کو کس طرح سے قائم رکھا جائے کہ خطرات ابھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے دیکھیں یہ اب اس میں میڈیا کا رول ہوگا اور پھر گورنمنٹ کو بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ وہ جو ہر روز جو سپیب کو جو ان کی پریس کانسرسز ہوتی ہیں جو ڈیٹیلز کرونا کی بتائی جاتی ہیں کہ آج اتنی ہم بات زیادہ ہو گئے آج اتنی نئے کیسز آئے یہ اس کو ٹیمپو کو گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی اب معاملہ ختم ہو گیا اور پتہ لگے ایک دو عفتے کے بعد کہ یہ تو معاملہ اور سنگیل ہو گیا جس رہا میں لگا کہ ڈاکٹرز کمیونٹی جی ہے وہ تو بھی بڑی پریشان ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا گورنمنٹ کو وہ معاملات جو ہے ہم بار بار افرانے چاہیے بار بار لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں چاہیے کہ جناب اگر یہ معاملہ بڑھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپائک کی طرف ہم معاملہ جا رہا ہے کیونکہ عید کے دن بھی آگے آنے والے ہیں اور پندرہ ستارہ دن کے بعد تو پھر جناب یہ عید کے نواز ہو جائے عید کے کانگریگیشن ہو جائیں پھر جناب ہمیں بڑھا سخت لوگ ڈاؤن کرنے پڑے گا پھر نہ آپ کی شام کی شاپنگ ہوگی نہ آپ کی عید چاندرات ہوگی نہ عید کی شاپنگ ہوگی اور نہ بزاروں میں پھر وہ رونکے ہوں گی تو میرا خال ہے کہ یہ یہی ایک طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا آپ ان کو ڈنڈے کے دور سے نہیں کر سکتے ہمارا ایک عوام کا ہمارا ایک معاشی مائنسٹ ہے معاشرے کا مائنسٹ ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں یا جب ان کے اوپر کوئی لیمٹیشن لگائی جائیں کہ ان پر کروز لگائی جائیں تو یہ ایک دلیمہ ہے یہ ایک معاملہ ہے جو کہ ایشیو جو ہے وہ چلتا رہے گا ہر روز چلے گا اور گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ اب دیکھنا جا اگر وہ ریورس کرتے ہیں تو پھر ایک اور پروبنگ شروع ہو جائے گا پاکستان میں تو اسی بات یہ ہے کہ لوگ اب یہ جب سن رہے ہیں کہ ویسٹ میں جرمنی افراد جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیسز نئے کیسز آسے تھے جہاں پہ ڈیتھ ریت اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہائی تھی آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نہ کر کے پاکستان میں اس کے ون ٹیسٹ بھی ہماری ڈیتھ ریت ہو حالانکہ ابھی بھی تیس ٹیسٹ کے قریب روز ہونے شروع ہو گئے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ادھر تو اب وہاں پہ لوگ ڈاؤن ختم ہو رہے ہیں اور لوگ پھر باہر نکل آئے ہیں سڑکوں پہ یہ وہ لیکن بات ہوئی ہے ہمارے معاشرتی رویوں میں اور ان کے رویوں میں زمین اسمان کا فرق ہے تو لہذا یہ ایک کونسٹنٹ بیٹل ہوگی بیٹوین دی کمیمکیشن بیٹل جو حکومت کے درمیان اوپیسلی یوزنگ دی میڈیا میڈیا کا بڑا امپورٹل دول ہے لیکن دو یو ریلی تینکس ہو کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کرونا کے ساتھ ساتھ اپنے کاروں پر زندگی کو اسی طرح سے بحال رکھ سکیں کیونکہ اب تاثر تو یہی آ رہے اور لگ بھی یہی رہے کہ اب تمام سے ذمہ داری عوام پر ہی ہے کہ وہ اپنا خود خیال رکھیں لیکن کیا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم کرونا کے ساتھ زندگی گزار سکیں دیکھیں پاکستانی عوام میں تو ابھی ایک دور دیکھنے کوئی چیز سامنے آپ کو نظر نہیں آتی ہے وہ جب دینگی کا ہوا تھا تو لوگوں کو پتا تھا بھئی یہ ایک مچھر ہے جو کہ وہ آپ کے گھروں کے اندر جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ جائے جاتا ہے کیوی والے دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ لاروے پکڑے گئے ہیں اور وہاں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور پھر لوگ ہسپٹل میں بڑی تعداد میں ہزاروں کے تعداد میں انٹویٹ ہوتے تھے لیکن وہ فیئر نہیں تھا ابھی فیئر ہے انیشلی تھا اب فیئر ختم ہو گیا کیونکہ ان کو کچھ ہی نظر نہیں آتی ہے کیوی ذہنی بات ہے وہ تمام گریفک سین لوگوں کی ڈیٹھ اور وہ تمام چیزیں ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا اور دکھانا بھی نہیں چاہیے لہذا لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ جی ان میں وہ دیکھیں نا وہ اب وہ سوچ ان کی آ رہی ہے کہ بھئی ہم نے گھر کا کھانا is more important ہمارا روٹی کمانا روزی کمانا is more important یہ نہ ہو کہ بھوک سے مرنا بہتر ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ اس لئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دھیاڑی دار طبقہ تمام طرح لوگ باہر نکل سکیں ہماری محیشت کا پہیا جو رکو ہویا ہے وہ بھی کاروبار چل سکیں تو اس سے ہماری محیشت کے لیے فیصلہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا نہیں دیکھیں یہ ایک فرق تو ہم نے دیکھا ہے پیشلی آٹھ دس دن سے جب انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا ہے یہ میکش وائل میں کہ آپ دیکھنے کے جہاں پہ گھر بلکل بند ہوئے تھے میں لاہور کی بات کر رہا ہوں وہ انڈر کنسٹرکشن ہاؤزز جو بند ہو گئے تھے وہاں پہ مضبور واپس آگئے ہیں جو دہاری دہار لوگ جو پہلے مختلف چوپ پہ بڑی سعداد میں کھڑے ہوتے تھے اور کئی بڑے ناکوشکوار باقیات بھی پیش ہوئے کہ جب انہوں نے لوگوں کی گھڑیوں پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کی اب اس طرح کی شاید پورت احال نہیں ہے بہتری آئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو آپ دہاری بھی مل گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سے جاپس پہ واپس جا رہے ہیں جو ریسٹوران سے جہاں پہ ٹیک اوئے ادنی ہوتا تھا اب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جاستے ہیں موسائکلوں میں جن کی ناکوشکو ہے وہ ٹیک اوئے تو میرا کین کا مطلب ہے اس میں برکل پرک تو پڑا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے عوام دیکھیں ہماری قوم کا منچٹ اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں جب انیس سو پیسٹ کی جنگ ہو رہی تھی تو اگر آپ کو اتنی معلوم ہم نے تو ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ چڑھ گئے اور انڈیا اور پاکستان اے فوس کے جہادوں کی ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی اور ہم کے اور وہ لاہور اور وہ ہمارے لاہور کے عوام بہت شکریہ برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر تجزہ کار ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو ہم فیصلے کیا گیا ہیں اس پر بات کر رہے تھے لوگوں کو احتیاط کرنی ہیں اب زیادہ ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے اس سے پہلے حکومت پر ذمہ داری تھی اب بھی حکومت پر ذمہ داری ہے لیکن اب زیادہ ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا خود خیال رکھیں گے احتیاط بڑھتیں گے احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھیں گے تو آپ کرونا سے بچ سکیں گے کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے مئے کے انڈ میں جا کر جو ریپورٹ سامنے آرے ہیں ان کے مطابق جون کے سٹارٹ میں جا کر یہ گراف کہیں نیچے آنا شروع ہوگا لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کیا بھی اس کی دوسری سٹیج اور تیسری سٹیج آنی ہے اور جب تک پوری دنیا کی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آبادی متاثر نہیں ہو جاتی کرونا سے تب تک کرونا کا خطرہ نہیں ٹل سکتا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اب کرونا سے تمام چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اس فیصلے کے بعد سے ایک نئی بحث شروع ہوگی اور خاص طرح پر تعلیمی نظام کے حوالے سے جو بحث کی جاری ہے کہ سکول بند رہیں گے پندرہ جولائی تک اور امتحانات بھی منسوخ کر دیا گئے ہیں اس کا تعلیمی نظام پر کیا اثر ہوگا اور یہ جو کنفیوجن ہے طلبہ کے درمیان والدین کے درمیان اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں نیوز آر آل ریٹ جی ویلکم بیک بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیشن رزر تعلیمی دارے بدستور بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بورڈ کے امتحانات بھی ختم کر دیا گئے ہیں اور اس کے بعد سے طلبہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں والدین کی طرف سے بھی سوالات کیا جا رہے ہیں کہ جو طلبہ دسویں کلاس میں نہیں تھے نوی میں تھے اور ان کو نوی کلاس کے جو امتحانات لیے گئے تھے ان کے بنیاد پر دسویں کلاس میں منتقل کر دیا جائے گا تو جو کالجز میں اور فرسٹیئر میں داخلہ لیں گے فرسٹیئر کے ایکزیم دیئے بغیر جو سیکنٹیئر میں چلے جائیں گے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا اب کنفیوجن کی صورتحال پیدا ہو گئے اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو کنورین میں جا رہے تھے جو او لیول کے سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد انہوں نے اگر فرسٹیئر میں ایف ایسی میڈ میشن لینا تھا تو وہ کنورین کس طرح سے ہو سکے گی اور اس پر تو ہم بات کریں گے کریں گے لیکن ساتھ ساتھ جو پندرہ جولائے تک حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی دارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پرائیوٹ سکولز اسسوسییشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اگر یکم جون تک حکومت کی طرف سے ایس او پیز نہیں دیئے گئے تو ہم اپنے ایس او پیز تیہ کر کے سکولز کھول لیں گے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امتحانات نہیں ہوں گے تو کس طرح سے تعلیمی نظام چل سکے گا اس کے ہمارے تعلیمی نظام پر کس طرح سے اثرات ہوں گے اور اگر سکول بے شک بند رکھے جائیں اب یہ ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے والدین کی طرف سے بھی طلبہ کی طرف سے بھی کہ بے شک سکول بند رکھے جائیں لیکن امتحانات ضرور لیا جائیں اگر امتحانات نہیں لیا جائیں گے تو کس طرح سے یہ تمام تر صورتحال چلے گی اور جو کنفیوزن ہے اس کنفیوزن کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر مختار احمد صاحب سابق چیئرمن ایچ ویسی مجھے جوائن کر چکے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے اس پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر مختار صاحب کیا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ پندرہ جولائے تک اسی طرح سے سکول بند رہیں گے یا جس طرح سے پرائیوٹ سکولز اسسوسیشن یہ بات کر رہی ہے کہ اگر یہی فیصلہ رہا تو ہم یکم جون کو اپنے سکول کھول لیں گے کیا یہ حکومت کا حتمی فیصلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو اس وقت جواب میں نہیں ہوں حتمی یا نہ حتمی کی بات تو میں نہیں کر سکتا لیکن جو بیسک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا سوچ سمجھ کے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کی اپنی کوئی انہوں نے کوئی ٹیسٹ سکورٹ تو نہیں کر رہے دوسرے جو ہشتیں ہم نکار رہے ہیں آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگزام کیے بغیر جو اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائے بڑی دفعہ ہوا ہے ایسے پہلے بھی ہوا انیوزول کنڈیشنز آتی ہیں دنیا میں لیکن یہاں پر سورنٹ کی ایویلویشن ان مارکس پر ہوگی ڈاکٹر صاحب اگر ایک بچے نے نوی کلاس میں اچھے مارکس نہیں لیا اور امپروو کرنا چاہ رہا تھا اور اوٹینٹھ میں وہ امپروو کر کے پھر کسی اچھے کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتا لیکن اب اس کے پاس چانس ہی نہیں ہے کاشف ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ہم ایک یونیک قسم کی سرکمسانسز انوارمنٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں یہ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ نارمل کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی سب کوئی شائز جیول ہوتا تو پھر تو یہ جاتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اس وقت مجھے بتائیں نا کسی اور کے پاس کوئی افلتون ہمارے پاس ہے کوئی ایسا کوئی اس کا سلوشن بتا دے کہ یا بچے خدا نہ خواستہ ہے جب یہ لاکھوں کے جدار میں بچے باہر نکے آتے ہیں اب ان کے ایزام لیتے ہیں اس میں کیجولٹیز ہو جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہے کون رسک لے سکتا ہے میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو ایکسپوز کیا جائے آپ بھی نہیں چاہیں گے کوئی بھی نہیں چاہے گا ایڈمیشن بھی ہو جاتے ہیں تعلیم بھی ہو جائے گی ترقی بھی ہو جائے گی اگر زندگی ہوگی تو میری ایز ایڈکیشنستہ گزارشی ہوگی پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پبلک سیکٹر کو بھی گورنمنٹ کو بھی جو مسنگ پیس نظر آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ آپس میں کوارڈنیشن ٹھیک نہیں ہے میں نے خیال ہے تھوڑا سا کوارڈنیشن کو اپروب کرنا چاہیے جو ان کے ادارے ہیں ان کے پرائیوٹ سیکٹر ہو گیا پبلک سیکٹر ہو گیا منسٹریز ہو گی پروینچر گورنمنٹ ہو گی اگر کوارڈنیشن بڑھا لیں یہ کچھ ہم کو وخری ٹائپ کا کام نہیں کر رہے ہیں دنیا ساری میں سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کرے الات کل ٹھیک ہو جائے ہر کوئی چاہے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا لیکن دکٹر صاحب دنیا میں تو دنیا میں جہاں جہاں میں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی لائے گئی ہے یورپ کی ہی اگر بات کرنے تو وہاں پر پہلے سکولز کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے بقاعدہ طور پر پرائیمری سکولز کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پہلے کھولا جائے یا تو ان کی تعلیم اولین ترجیح ہے یا ہمارے ہاں جس طرح سے سب سے بعد میں سکولز کو رکھا گیا وہاں پر سب سے پہلے سکولز کو رکھا گیا آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فی کلاس وہاں کتنے سٹونڈ ہوتے ہیں ایک کلاس کے اندر سولہ بارہ چودہ اس سے زیادہ چھبی سے زیادہ سٹونڈ نہیں ہوتے وہاں پہ جن ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں آپ ہمارے کسی بھی ایک سکول کے اندر جائیں تو ایک کلاس کے اندر اسی نو سو ڈیٹھ سو بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس ڈائنیمکس کو بھی چیک کر لیں دنیا نے یہ نہیں کیا دنیا نے کہا کہ ضرور کھولیں گے تو مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ادیاتی طرح بھی انشور کرتے ہیں پرائیوٹ سیکچر والے انشور کرتے ہیں جو ایس او پی گورنمنٹ دیتی ہے تو بالکل کال لینا چاہیے اگزام ہو بھی سکتے اگزام کیوں نہیں ہو سکتے اگزام بعد میں ہو سکتے لیکن ابھی تو شفقت محمود صاحب یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب کے کمپوزٹ اگزامز ہوں گے کمبائنڈ اگزام ہو جائیں گے بعد میں لیکن وہ سٹوڈنٹ جن کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو چکے اور اس کے بعد اگر ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں تو کہ ایڈمیشن واپس ہو جائیں گے اگر وہ زیادہ اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو کیا پھر ان کا جو کالیبر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا مسئلہ وہ نہیں ہے دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ سپوزیشن پر ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آج یہ کرونا وارث نہ ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا اگر آج میں نہ ہوتا تو آج کوئی اور ہو جاتا اگر آپ کاشف صاحب کے سر میں درد ہوتا تو مجھے بخار ہوتا تو ہم یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے یا ایف ان بٹ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی بات یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے دنیا اس نے بڑے مسائل میں پھسی ہوئی ہے اس مسئلوں میں سے ہم ان نان ایشیوز پر مت جائیں کسی کے نمبر کام آ جانتے بھلے آتے رہے ہیں لوگوں کے سال ضائع ہو رہے ہیں لوگوں کے زندیاں تباہ ہو رہی ہیں کتنے لوگ دو لاکھ سے اوپر لوگ بچارے مر گئے ہیں تو آپ کس شکر میں ہم پڑ گئے ہیں کہ یہ ایک دن کسی کہے کہ مارکس کام آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا مارکس کام آ جائیں گے سارے زندگی امتحان دیتا ہے بندہ اور پھر اس کا سلوشن بھی ہے اگر اپنی یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنے سکولوں کے ساتھ اپنے کالجرز کا ایک سسٹم بنایا جائے تو کوئی ہونی نہیں ہے کہ ان کے اگزام لیے جا سکتے ہیں دوبارہ لیے جا سکتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ جس طرح سے باقی تمام کاروبار زندگی کو کھولا جا رہا ہے ایس او پیس بنایا جا رہا ہے عمل درامت کیا جا رہا ہے تو سکول کے حوالے سے کیوں نہیں ایس او پیس بنا لیا جاتا ہے جس طرح سے پرائیوٹ سکول اسکول بھی یہی بات کر رہے ہیں اگر وہ یکم جون کے بعد ایس او پیس کہتا ہے سکول کھول لیتے ہیں تو پھر ایس او پیس بنایا جاتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے میں ابھی ہو کے آئے ہوں باہر جمعہ کی نماز پڑھنے کی یادہ حقیقت ہے کہ باہر سڑکوں پہ اور جس طرف جائے تو ایسے رش لگا ہوا بنایا جاتا ہے اگر ایس او پیس پر عمل درامت ہی نہیں ہو رہا تو پھر یہ فیصلے کیوں لیا جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کیوں لائی جا رہے ہیں جب صورتحالی تشویشن آگیا تو گورنمنٹ کے پاس جتنے رسورسز ہوں گے گورنمنٹ کے پاس جتنے مینز ہوں گے اس کے اندر رہتے ہوئے بیس پاسیبل سویشن دینے کی کوشش کرے گی میرا خیال ہے کہ یہ خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کاشر بھائی میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سنسٹیوٹی کو سمجھیں اور آئے مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے اس مشکل وقت سے گزریں اللہ کرے گا یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا لیکن اس مشکل وقت میں اگر ہم نے ٹیسٹ سکورنگ نہ چھوڑی اور ایک دوسرے پہ بلین فیکسنگ نہ کرتے رہے اور ہم کہتے رہے کہ میرا تو اپنے ذمہ داری پوری کرلی دوسرا دیکھیں دیکھے کہ خدا نہ خاصہ اگر مسئلہ خراب ہوتا ہے تو ہم سب کا مسئلہ خراب ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب بے کارڈ جیز بھی واضح کی جگہ کہ سکول کے حوالے سے تو کاغے کے امتحانات منسوخ ہو جائیں گے کیا یونیورسٹیز کبھی یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے یا یونیورسٹیز اپنے خود ہی تمام تردیقہ کار کے تحر جس طرح سے ان کے ایڈوکیشن سسٹم چل رہا تو وہ ایسی چلے گا دیکھیں یونیورسٹیز اٹانومس ہوتی ہیں ہم کو اپنا ایگزام سسٹم جیسے بھی وہ منیج کرنا چاہیں گے اب تو ویسے بھی آن لائن ایڈوکیشن کی طرف ہم نے جو گورنمنٹ نے اس کو پش کیا ہے اور ہم تھوڑے سے لیٹ بھی ہیں پاکستان میں لیکن نیچرلی اسی طرف جانا ہے تو اس میں ٹولز ہیں اسیسمنٹ کے ٹولز ہیں اسیسمنٹ کے میکننزم ہیں یہ دیکھیں نا کیمبریج والے کبھی پاکستان خود نہیں آئے لیکن پورے پاکستان کا یہ لیول لیول کا ایگزام لے کے چلے جاتے ہیں نا تو طریقے ہیں آپ تھوڑا ساتھ سبر کریں چیزوں کو سٹیبل ہونے دیں گورنمنٹ کا کانفیٹنس لیول بڑھنے دیں انسٹویشن کا کانفیٹنس لیول بڑھنے دیں حالات اللہ کرے کوئی انڈیکیشن اچھی آنے شروع ہو جائے چھے منٹ بعد ہو جائے گے یہ اگر آپ کے دو چار پانچ چھے منٹ زائے بھی ہوتے ہیں میں از ای ٹیچر کہتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو بڑی ایزی لی اگلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر اس کو مینج کر کے اس ٹائم کو کبر اپ کر لیں گے اور کسی کا کوئی ٹائم زاہر نہیں جاتا اچھا آپ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کی بھی آپ نے بات کی ابھی تک جو آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کے تحت ہمارا سسٹم چلا ہے تعلیم کا اس میں کیا کیا ہرڈلز رہی ہیں آپ کے نزدیک اور کس طرح سے آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں آن لائن ایڈوکیشن کے لیے ہم بالکل تیار نہیں تھے میں تو بھی اس کے علاوہ کچھ پر ایڈوکیشن کے لیے تھی ورچول ایڈوکیشن بنی ہے اس کے علاوہ کچھ پر ایڈوکیشن سسٹم بنایا تھا لیکن ہم بہت پیچھے تھے دنیا بہت آگے چلی گئی تھی اس ہائیوریڈ سسٹم پہ آن لائن سسٹم پہ ورچول ریالیٹی پہ تو یہ تو میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم جلدی جلدی اس سسٹم کے اندر آرہے ہیں ورنہ ہم تو آرام سے سوتے رہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے اور ابھی بھی تیار نہیں ہے ابھی بھی جو سسٹم بن رہے ہیں وہ سیٹن ٹرائی کی چکر میں آئے تو میری کو یہ ایک سیجیشن بھی ہوگی کہ خدا رہ ہمارے پاس سلوشنز ہیں میں بالکل اس پہ میرے دوسری رائے نہیں ہیں اگر سارے ادارے مل جائیں آپس میں اور بجائے اپنے ٹیسٹ سکورنگ کرنے کے اپنی اپنی تصویریں لگوانے کے اس سوچیں کہ یہ علمیہ ہے اور یہ علمیہ میں ہم نے اپنے ملک کا اپنے اچھوں کا فیوچر کو بچانا ہے تو ہم مل کے اس کا ٹیمپریری سلوشن نکال سکتے ہیں جو شار ٹام ہوگا لانگ ٹام کے لیے ہمیں کافی میند کرنی پڑے گی اس کے لیے ہر ادارے کو اپنے سسٹم میں وال کرنے پڑیں گے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ٹیچر ٹریننگ کرانا پڑے گا کیونکہ ٹیچر ہم میرے جیسے ہمارے جیسے لوگ سب کو پاس موبائل ہے سب کچھ ہے لیکن اصل مسئلہ تو ٹیچر کا ہوگا ٹیچر کو پہلے ٹرین کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس سسٹم کے تاہر لوگوں کو کیسے اچھی ایجوکیشن دینی ہے ڈاکٹرز اب یہ جو تمام طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں پندرہ جولائے تک سکولز بند رہیں گے امتحانات منسوخ کیا جا رہے ہیں آن لین ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے تمام طرح اقدامات کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم امتحانات منسوخی اور سکولز بند کرنے کی بات کریں تو ہمارے تعلیمی نظام کے لیے یہ درست فیصل ہے اگر فر انسٹنس اگر آپ ایک وقت کے لیے کرونا کو اور اس کو سیچویشن کو بھول جائیں تو کیا تعلیم نظام کے لیے یہ فیصلہ درست ہے بھائی یہ فیصلے ہمکاری اسی لیے لیے ہیں کہ کرونا ہوا ہے اگر کرونا نہیں ہے تو پھر ان فیصلوں کی ضرورت کیا ہے بات سیمپل سی یہ ہے کہ ہم ایک وار کی کنڈیشن میں ہیں اس کنڈیشن میں اف ان بٹ نہیں ہونا چاہیے اس کنڈیشن میں آپ کو بیٹھ کے جو ما شاء اللہ اتنی بڑی نیشنل لیول پر ایک گروہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے گورمنٹ نے اور اس میں چارہ حصوبہ بھی ہیں سارے ہیں بیٹھ کے ایک اچھا فیصلہ کریں گے ہمیں ماننا چاہیے اس کو ہاں اگر کسی کے پاس اچھی سلوشن ہے تو ضرور دیں لیکن یہ جو ہر چیز کو ہم نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک مسٹرس ڈیولپ کر رہا ہے اور آگے اس ساری قوم کے اندر بی پی آئی ہوا ہوئے گھر بیٹھ بیٹھ کے اور سٹریس ہوئی ہے تو پازے کے پر رہیں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اور آئیے مل کے اس مشکل وقت سے نکلتے ہیں یہ نکل دیے اس طور سے میں نکل جائیں گے انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں تو پرائیوٹ سکولز ایسوسیشن جو ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں اگر یکم جون کے بعد وہ ایس او پیز دیتے ہیں اور اگر انہیں ایس او پیز پر عمل درامت ممکن بنایا جا سکتا ہے تو کیا پھر فیصلہ بدلہ جا سکتا ہے نہیں نہیں پرائیوٹ سکول دیکھیں ہر ایک کا اپنے ایک ایشوز ہیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو ٹچ کرنا چاہیے ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹی نہیں بتاتے ہیں ایسے اوپر سے کانی سناتے ہیں پبلک سیکٹر اداروں کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو تنخواہ آ جانی ہے مل جانی ہے ان کو اس لیے تو ببے فکر ہے پرائیوٹ سیکٹر جب تک فیصے نہیں لے گا تو اپنی طرحائیں کہاں سے دے گا لوگوں کی اپنے جو آور ایڈ ہے وہ کہاں سے دے گا آپ کہتے ہیں پچھلے چار مینے کے ادارے بند ہیں تین مینے اور بند رہتے ہیں تو ان کی تو کام ہو گیا سارا اب گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک سلوشن نکالا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے انہوں نے گورنمنٹ نے بینکوں سے وہ ہدایت کی ہے کہ ان سب اداروں کو کچھ سے ایزی لون دیا جائے اور بلکل دینا چاہیے اور اس میں منیمم مارک اپ پہ دنیا دیکھیں دنیا نے تو زیرو مارک اپ پہ آ گئے ہیں اپنی قوم کو ہلپ کریں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں کو ہلپ کریں کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑے بلینئرز کے لوگوں کے وہ تو چھے منے نکال لیں گے باقی چھوٹے چھوٹے اداروں کے لیے اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ سٹارف کو گھر بٹھا کے انہوں نے بھی دیتے رہے اور سکول بھی نہ کھولیں انہوں نے بھی نہ کھولیں ان کے کالج نہ کھولیں اور گورنمنٹ کے بھی بند رکھیں گے لیکن فیس بھی 20% کم کریں گے تو وہ تو مر جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے آپ یہ ایشو ایڈریس کریں ایشو نہیں رہے گا دیکھنی بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب سابق شیئرمن ایچ وی سی اس پر تفصیل سے بات کر رہے تھے ان کے مطابق یہ فیصلہ بلکل درست ہے اس وقت ہم وار کی سیچویشن میں ہیں اور ملک میں کرونا وائرس ہے اور جس کے پیشن رذر یہ تمام طرف فیصلے کیے جارہے ہیں اور تعلیمی نظام کے لیے درست فیصلہ ہے ان کے اگر سٹوڈنٹ کا سالز آیا ہو جاتا ہے امتحانات نہیں ہوتے اگر اس کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر زندگی ہے تو ہی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے اگر آپ کرونا وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر ایسی تعلیم ضروری نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ پرائیوٹ سکولز اسوسیشن یہ بات کر رہی ہیں کہ کم جون سے اپنے ایس او پیس دیں کہ اس حوالے سے بھی داکٹر مختار احمد صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا تو چولا تھنڈا ہو رہا ہے اس وجہ سے لیکن اس پر بھی حکومت اقدامات کی ہیں اس پر بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے یہ تمام تر چیزیں چلیں گی یقینی طور پر تمام لوگوں کو روزگار بھی اپنا چلانا ہے تمام ٹیچر جو پرائیوٹ سکولز میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں بھی چلانی ہے اگر لون لیا جائے گا تو اس کو ادا بھی کرنا ہے اگر لیکن اس حوالے سے دیکھتے ہیں آگے جا کر کیا پیشرفت ہوتی ہے اکم جون کو کیا فیصلہ سامنے آتا ہے آج کی پروگرم سے اجازت دیجئے اللہ نکھے پانے